اسلام علیکم ویڈرز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سبح فیصل کی جو بچاری کا شاید بری ٹائم چل رہا ہے وہ کچھ بھی کر لیں ایک پر بس سب کی نظر میں ایک بات آجے اس کے بعد وہ بندہ کچھ بھی کر لیں وہ بڑا ہی ہے اس پر کرٹیسزم ہوگا ہی چاہے وہ پینڈ شٹ پہن لیں چاہے وہ برکہ پہن لیں تو پیچھے دنوں کی پینڈ شٹ بھی اتنا زیادہ وہ بال مچا ہوتا اور اب ان کے برکے پہ بھی اتراز لوگوں کو بال کیوں نظر آ رہے ہیں کہ ہی بھی فیشن ہے آپ نے کبھی زندگی میں ابایا نہیں کیا اس لئے آپ کو کہلی کرنا نہیں آتا کمر بندنا مطلب اتنا نیچے بیلٹ بند ہوئے اس پر بہت زیادہ کرٹیسز ہوگا ہوا ایک نے کمنٹ کیا ان آنٹیوں کو سکون کیوں نہیں ہے ہجاب اور ابایا اب صرف فیشن کے لئے رہ گیا ہے کیا اور ایک نے کمنٹ کیا ابایا کی بیلٹ دیکھو جنہوں نے نہ کیا ہو وہ تو ایسے ہی کریں گے اور ہم دیکھ سکتے ہیں آپ نے فریقہ بایا پہنا ہوا ہے بڑی منوس لگ رہی ہیں سبا فیسل نے ریپلائی کیا سبا آنٹی بیلٹ تو سنبھال لیں سب کو بیلٹ سے پروبلم ہو رہی تھی کہ بیلٹ کیوں نہیں سی بندہ بال کیوں دکھ رہے ہیں کیا کروں لوگ ہر حال میں پسند کر دیا اگر سے اگلے نکا کے لگتا ہے آپ کو کس نے آپ کو سا مزاک کیا ابایا بھی پہنا وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کیلئے پیسے انسان کو کیا کیا کروا دیتا ہے برینڈز کو بھی چاہیے کیسے لوگوں کو پروموشن کیلئے رکھ لیتے ہیں جن کو ابایا بھی پہننا نہیں آرہا یہ ابایا کم میں سمجھی کہ نیچے نائٹی گاؤن پہنا ہے تم نہیں اور یہ فلان 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 آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے کیا گے گرمنٹ کیے تو وہی بات ہے کہ بچاری یہ وہ شوپس والے خود کہتے ہیں جائے آپ فل سلیوز پورا بایا بھی پہن لیں پھر بھی آپ پہ جو تنقید ہیں وہ نہیں کم ہو سکتی لوگ کوئی نہ کوئی بات نکال ہی لیتے ہیں تو وہ بات انہوں نے پروف کر دی ہے کہ آپ کچھ بھی پہنے آپ ہر حال میں خوش نہیں ہیں